بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے انسان کو اپنی فیلڈ میں کامیابی ملے یا ناکامی ملے وہ اپنے پیچھے ایک ایسی داستان چھوڑ جاتا ہے جس سے آنے والے لوگ یا تو سبق حاصل کرتے ہیں یا اس کو بھول جاتے ہیں اسی طرح میری اپنی کہانی جس کے نشیب و فراز میرے بجپن سے سٹارٹ ہوئے اور اگر میں یہ کہوں کہ انسان کی سٹرگل جتنی زیادہ لمبی ہوگی اس کے پیچھے اس کی کہانیاں بھی اتنی ہی زیادہ لمبی ہوگی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سٹرگل کے پیچھے ایک کہانی ہے دو کہانیاں ہیں یا تین کہانیاں ہیں کب اس کی سٹرگل سٹارٹ ہوئی کس موقع پہ آکر ختم ہوئی اور کہاں تک اس کی سٹرگل چلتی رہی انسان جب آگے بڑھنے کی سوچتا ہے تو اپنی زندگی کی کامیابیوں کے لیے بہت ساری تلخیوں کو برداشت کرتا ہے اپنے اچھے آنے والے دنوں کے حوالے سے اپنے اوبجیکٹیوز کے حصول کے لیے تو بیسیکلی کوئی بھی کہانی ہو اس کا آغاز محرومیوں سے شروع ہوتا ہے اور کامیابیوں تک کا اس کا صبر جاری رہتا ہے انسان کی محرومیاں اس کے آگے پڑھنے کا ایک زینہ ہوتی ہے جو قدم با قدم اس کو آگے کی طرف لے کر جاتی ہے اب ڈیپینڈ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کب تک اور کہاں تک جا کر تھک جاتے ہیں جہاں تک آپ سوچتے ہیں کہ بس اب میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور کہاں تک جو آپ کا ایک سیلف ایکچولیزیشن کا جو لیول ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ شاید مجھے اب آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا تو شاید اس دنیا میں وہ نہیں سکتا کہ انسان سیلف ایکچولیزیشن کی ایک ایسی سٹیج پر پہنچ جائے کہ جب وہ کہے کہ اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی تمنہ نہیں ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا یہ بنائی اسی ہے کہ انسان آگے سے آگے پڑھتا ہے اور آگے سے آگے کی لگن میں جب لگا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئے سے نئے راستے خود بخود کھوتا رہتا ہے میں کلاس تھری میں تھا ایک ایسی محرومی جو تقریباً ہر سٹوڈنٹ کو ہوتی ہے ہر بچے کو ہوتی ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب دوسرے بچے دوسرے بچوں کو جب وہ دیکھتا ہے کہ ان کی جو اپنی محرومیاں کی چیزیں ہیں کس طریقے سے ان کی محرومیوں کا خیال رکھنے مرد بچے خیال روزے ہیں مرد بچے ہیں مرد بچے ہیں مرد بچے ہیں مرد بچے ہیں ختم کرنے کے لئے میں نے کلاس 3 سے لائف کی سٹرگل کا آباز کیا سب سے پہلی چیز تھی کہ میں فننیشلی کچھ خود بھی بن جاؤں اور اپنے والدین کو بھی کروں ان کے اوپر کم سے کم بوجھ ڈالیں وہ اس وقت سکول کی پیسیں بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی شاید دس پیسے کی ہوتی تھی مانا چندہ جس کو بولا جاتا تو میں نے کلاس 3 میں کتابوں کی جلدے مدنہ شروع کی صبح سکول جاتا شام کو بازار جاتا کتابوں کی دکانہ کے اوپر جا کر ان کی جلدے پانتا وہ اپنی ضروریات کی چیزیں بھی پوری کرتا اور والدین کا بوجھ بھی پٹانے کی کوشش کرتا وہ کہ اسے شاید وہ اتنا فرق تو نہ پڑتا لیکن میرا دل اندر سے وہ مطمن تھا کہ میں شاید اپنے والدین کی کچھ کروں اس کے بعد تقریباً دو ساتھ کلاس 5 تک اسی طرح چلتا رہا پھر ضروریات بڑھی چیزیں بڑھی تو شاید کتابوں کی جلدوں سے اتنی آندری نہیں تھی کہ میں باقی چیزوں کو دے کر چل پاتا میں نے ساتھ سائیکلوں کی مرمت کا کام سیکھا وہ کام شروع کیا ویلڈنگ کا کام سیکھا خراد مشین کا کام سیکھا کھڑکیاں گیٹ جالیوں کا کام کیا اسی طرح یہ زندگی کی منزلیں چلتے چلتے میں آٹھ میں کلاس تک پہنچ گیا صبح سکول جاتا شاہم کو دکان پہ جاتا اور محنت مزدوری کا اسے اتلا جاتا پھر یہ تھا کہ دل میں ایک لگن تھی کہ کچھ کرنا ہے کچھ بننا ہے لیکن دھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا جو گائیڈ کر سکتا کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے کیا بننا ہے کون سے سبجیکٹ رکھنا ہے گاؤں میں تھا تو گاؤں میں بھی تقریباً کوئی اتنا نہیں تھا جو مجھے وہ پروپٹلی کے لئے گائیڈ کر سکے شروع سے ایک نام سنا تھا انجنیرنگ ٹیکنیکل مائن چیزیں کہ جی ٹیکنیکل ہی ان چیزوں کو لے کر آگے چلنا ہے تو ایک ذہن میں آگیا تھا چونکہ عمومن جب کیٹ جالی کا کام کرتے تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ انجنیرنگ ورٹس تو انہی چیزوں سے ایک الفاظ جو ذہن میں آیا آکے ٹھیک ہے جی میں نے تو انجنیر بنگیا تھا مجھے نہیں پتا کیسے بنگتے ہیں کوالیفکیشن کیا ہوگی ہے ایڈکیشن کیا ہوگی ہے نومی کلاس میں میں آکے مجھے پتا ہی نہیں تھا کون سے سبجیکٹ ہیں آرٹس کے اوپ یا سائنس کے اوپ یا سائنس رکھنے میں سے انسانین انجنیر بنتا ہے یا آرٹس رکھنے زہن میں شروع سے چیزیں دیکھنا کرنا ایک کریٹیوٹی کو لے کر چلنا ایک زہن میں تھا تو عمومان جو سائن بوڈز بڑے بڑے وہ اس طرح چیزوں کے اوپر لکھا ہوا دیکھتے تھے آرٹس پلانا آرٹس پلانا شوق پھار ڈرائنگ کا پینٹنگ کا چیزوں کا ٹیکنکل سائٹ کے اوپر تینکنگ بھی تھی تو کیچر نے کہا کہ جن لوگوں نے آرٹس رکھنی ہے وہ انڈیس پہ آجائیں جنہوں نے سائنس رکھنی ہے وہ انڈیس پہ آجائیں تو میرے تو جہن میں وہی تھا کہ ٹھیک ہے آرٹس وہی ہوگی جو سائنگ گوڈز کے اوپر چھپنا دیکھا ہوا ہے میں ابھی اٹھ کے اسی طریقے سے جیسے چند دوست ڈیسٹ پہ بیٹھے اسی طریقے سے میں بھی ڈیسٹ پہ جا کے بیٹھ گیا یہ تو جب پیپر ہونے لگے تو بعد میں پتا چلا کہ اس میں تو آرٹس کا نام ہونشان ہی نہیں ہے میں اس آرٹس کے اندر آرٹ کو ڈھونکا رہا ہے لیکن شاید پتا نہیں ہے کیوں نام اتنے کنفیوزنگ ہوتی ہے ڈیسٹ پہ بھر ہوا ہے اپنی زندگی کی ڈور اللہ کے اوپر چھوڑی کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا تو ہو گیا شاید آگے جا کے کچھ منزل اس طرح بن جائے کہ میں اپنی لائف کو ان چیزوں کو لے کے جا سکوں تو تقریباً دسمی کلاس میں جا کے مجھے ٹیچر نے بتایا کہ یہ وہ آرٹس نہیں ہے جو آپ نے مجھے رہے ہیں اب پیچھے جانے کا میرے پاس کو راستہ نہیں تھا تو بس اللہ کے اوپر ڈوریوں ڈانی اور پھر چالتے رہے ہیں کچھ ٹائم ملا دسمی کے پیپر ہو گیا دسمی کے پیپرز کے بعد تین سے چار ماہ کی درمیان میں کچھ فری پیریڈ ہوتا تھا آج کل تو ہے یہ پری کلاسز اور یہ ساری اور چل رہی ہوتی ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کیا ہو رہا کیا نہیں تو جو وہ ایک فری ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں کوئی کچھ نئی سکل جو ہے وہ سیکھی جائے ایک نئی سکل کا اضافہ کیا جائے اب انجریننگ وہ جو ٹیچرز نے بتایا رہے ہیں کہ وہ تو آپ نہیں بن سکتے وہ نہیں ہو سکتا تو وہاں پر ایک ٹائپنگ ٹریڈنگ انسٹیوٹ بنا ہوا تھا میرے چلوں میں وہاں پر میں نے جانے شروع کیا میں نے کہا چلیں ٹیچر جو ہے وہاں سے کچھ ٹائپنگ کی ایک سکل ہے وہی میں سیکھ سکتا ہوں چھوٹا شہر تھا وہاں پر کوئی جوگ کا کوئی اس طرح سکوپ نہیں تھا ایک یا دو فیکٹی ہیں تھی اور اس میں بھی جو جتنے جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں نہ کوئی ویکنسی خالی ہوتی نہ کوئی اور نہ کبھی آج تک لاہور کا مو دیکھا تھا نہ شکل دیکھی تھی نہ کبھی سوچا تھا کہ میں کبھی لاہور تک آؤں گا اس جگہ تک آؤں گا اس مقام تک اللہ کلا مجھے لے آئے گا تو تین ماہ کے اندر میں نے کوشش کے ساتھ شاپ کے ساتھ سیکھا اور بڑی اچھی میں نے ٹائپنگ کے اندر مہارت حاصل کر دی اور جو میرے ٹیچر تھا وہ یہی کہتا تھا کہ آج تک جتنے بھی سٹوڈنٹس میرے پاس آئے ہیں کوئی ایک بھی سٹوڈنٹس جو ہے وہ اس نے کم کم بھی اتنی سپیڈ دو ڈھائی مہینوں میں نہیں بنائی اتنی ایکوریسی کے ساتھ جس میں کوئی ایرر نہ ہو کوئی غلطی نہ ہو ان کے ساتھ ایک ایک سال ہو گیا لوگوں کو سٹینوں کی جابز دوسری جابز کرتے ہوئے لیکن پھر بھی وہ اس کے باؤں بھی اس کے پاس آتے تھے اسی دوران ہمارے علاقے میں ایک بیوریج فیکٹری نہیں بنی تو مجھے پتہ چلا کہ اس بیوریج فیکٹری میں ایک ٹائپیسٹ کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں کا وہ بھی فیکٹری انسٹالیشن میں تھی لوگ ڈاکومنٹیشن اس کی بہت زیادہ تھی اور علاقہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے سکل اتنی زیادہ ایمبروب نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شاید اس جگہ کے اوپر فٹ نہیں بیٹھ رہے تھے تو لاہور ہی کا ایک جنرل مینجر تھا جو پروڈیکشن مینجر جو اس کی انسٹالیشن کو باقی فارمیلٹیز کو ان کے جو پرسیجر سے ان کو بنانے میں مصروف تھا اور وہ کام دے رہا تھا ٹائپنگ کے حوالے سے ایک کو لکھائی کا تھا کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا لکھا ہے کیا نہیں آریو خان اس کا نام تھا پتہ نہیں اب مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ اب اس دنیا میں ہے بھی ایک نہیں تو برحال میں نے مہاں پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا میٹرک ہو گیا تھا میٹرک کے بعد کوئی ایسا چانس ہی نہیں تھا اگر میں آگے پڑھ سکوں بات کر سکوں ایسی چیز کر سکوں بس یہ تھا کہ میری پریکٹیکل لائف ہے جو شروع ہو گئی ہے اور وہاں تک میری باقی اور جو چیزیں میرے خواب ہیں سارے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے تو جب مجھے جوب کی وہاں پر انہوں نے سیلری کچھی تو میں نے نہیں بتایا کہ مجھے کتنی سیلری چاہیے کتنی نہیں چاہیے تو یہ تقریباً ایٹی نائن کی بات ہے ایٹی نائن میں مجھے چھے سو روپے پر انہوں نے سیلری بے جوب دی کچھ لوگوں نے مجھے کہا بھی کہ چھے سو روپے کے اوپر سیلری میں نے کہا یہ میرا معاملہ ہے مجھے بتایا میں کس کے اوپر کتنا سیٹسفائی ہوں کتنا نہیں ہوں میں پچاس روپے دیکھ کر ٹائپنگ سیکھ رہا تھا اگر آپ چیزوں کو پوزٹیو لیں تو میں نے کہا پچاس روپے دیکھ کر میں مہینے کی فیز پی کرتا تھا ٹائپنگ انسٹیڈیوٹ کو اب یہاں پر کام میں وہی کر رہا ہوں تو میں چھے سو روپے رسیو کر رہا ہوں تو اس میں مجھے ایک سیٹسفیکشن میں ملی کہ ہاں میرے اندر کچھ نہ کچھ چیز ایسی ہے کہ جو مجھے شاید آگے بڑھنے کا رستہ دکھا سکتی ہے آگے بڑھا سکتی ہے اسی طرح ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تاقریباً دو سال کا جو عرصہ تھا وہ گزر گیا اور جیسے دوست کا آگے کوئی دوست فیکٹری میں آیا دوسرے دوستوں کا بھی ہاتھ دیکھنا شروع کر دیا اس نے اس کا دیکھ رہا اس کا دیکھ رہا میرا ہاتھ بھی اس نے دیکھ رہا ہاتھ دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ اب کوشش بڑی بہت کرو گے لیکن اب تمہارے کیریئر میں تمہاری لائف میں آگے پڑھا ہی نہیں ہے پڑھائی ختم ہو گئی ہے ہم آگے پڑھ نہیں سکو گے جتنی مرضی تم کوشش کر لو یہ ایک ترننگ پوائنٹ تھا شاید میری لائٹ میں میں نے کہا نہیں ابھی دو سال ہو گئے ہیں 89 میں میں نے میرے ٹک کی ہے اور 91 میں آج میں ادھر بیٹھا ہوں پڑھائی چھوڑ چکا ہوں میں کوشش ہی نہیں کر رہا اب اگر اس نے مجھے کہا ہے کہ پڑھ نہیں سکو تو اس کو میں نے پڑھ کے دکھانا ہے انہیں دنوں میں بزار گیا چکا فیکٹری ہمارے گاؤں میں ہوتی تھی گاؤں سے بھی تقریبا کوئی پانچ سات کلومیٹر آگے وہاں پر سائیکل پر بھانے جانا اور سائیکل پر آنا تو جب میں شہر گیا کالوجی پر چلا کہ اس وقت سی کام ڈی کام کے داخلے کروئے ہیں میں پرنسپل صاحب کے پاس گیا ہے کہ میں نے داخلہ لینے اس نے کہے دیکھا تم تو چونکہ فیٹ سٹوڈنٹ نہیں ہیں تو میں مارننگ میں داخلہ نہیں مل سکتا میں نے کہا مجھے اور کیا چاہیے مجھے تو داخلہ یہ ایوننگ میں چاہیے تو یہ تو اللہ تعالی نے میری سن دی میں نے کہا چھلیں ٹھیک ہے آپ ایوننگ کی کلاسز ہوں گی آپ ایڈمیشن ہم اپنے جمع کروئے جمع کروانے کے بعد آپ کلاسز لے ٹھیک ہے وہ پھر شام کی کلاسز میری وہاں پر سٹارٹ ہو گئی صبح کو فیو میں فیکٹری جانا شروع ہو گیا جب وہاں کی ٹیچرز کو پتہ چلا کہ اچھا ایک لڑکا یہاں پر ایسا ہے جو کہ صبح میں فیکٹری میں جاتا ہے اور شام کو ادھر آگے پڑھتا ہے تو انہوں نے ایزا موٹیویٹر مجھے دوسرے مارننگ کے سٹوڈنٹس کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا پھر یہ دیکھیں اس بچے کی طرف دیکھیں مارننگ میں یہ اپنے کام بھی ہوتا ہے اور ایویننگ میں کلاس میں ہوتا ہے اب اس میں ہوا یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا کہ جب میرا سی کام کا رزلٹ آیا تو کاللج ٹاک ہو گیا اسے میرا اپنا حوصلہ بھی بڑا اور ٹیچرز نے بھی میری حوصلہ بڑا ہی کی اس میں ساتھ میں نے اپنا سبجیکٹ تھا وہ شورٹ ہینڈ ٹائپنگ کے ساتھ ساتھ شورٹ ہینڈ رکھا ہے تو جب ہسٹ ہیئر میں میں نے کاللج ٹاک کیا تو سکولرشپ لگ گئی اب یہ تک سیلری بھی آگئے سکولرشپ بھی آگئے سیکنڈ ہیئر پھر اسی طریقے سے چلتے چلتے تو ہوا یہ کہ کاللج کے اندر ایک نام میرا شروع بننا شروع ہو گیا پہچان بننا شروع ہو گئی کہ جی سٹوڈٹ جو کاللج کے اندر ایک لڑکا ایسا ہے دوسرے کاللجز کے اندر مسال بنا کے دیکھتے رہے اور جب ہمارے سیکنڈ ڈیئر کے ایکزیم ہو رہے تھے تو اس وقت ٹائپنگ کا ٹیسٹ ہو رہا اسی کا جیسے عام سبجیکٹ کا پیپر ہوتا اس طرح اس کا بھی ٹیسٹ تھا تو سپیڈ میری اچھی تھی ہماری کلاس میں کچھ لڑکے کمزور بھی تھے سب کو جانتے ہیں جو ٹائپنگ شورٹنڈ کا ٹیسٹ دیتے ہیں تو بڑا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ ہوتا ہے یہ صرف چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے ان سیکنڈ کے اندر کور کیا ہے چونکہ پانچ میرنٹ کا ٹیسٹ آئے تو آپ اس میں کوالیفی کر سکتے ہیں پاس ہو سکتے ہیں فیر ہو سکتے ہیں تو یہ آپ کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ کی محنت شاید کام ہوتا ہے ایک آدمی کنفیرز ہو گیا تو وہ چند رہوں میں ہی اس کا پورے پیپر کا ستیہ کا ستیہ نہ سو سکتا ہے تو جب میں نے ٹائپنگ کرنی شروع کی تو میں نے وہاں پر جو ایگزیمینئر تھا میں نے ان کو کہا میں نے کہا سر اب مجھے ایک شیٹ اور دے رہے ہیں ایک اور شیٹ آپ نے کیا کرنی ہے میں نے کہا سر وہ ختم ہو سکتی ہے انہوں نے کہا چھوڑ دے بڑے میں نے ٹیسٹ لی ہیں میں اتنا نہیں ہوتا کہ شیٹیں ختم ہو جائے پانچ منٹ کے ٹیسٹ میں تو ٹھیک ہے کرو کچھ دوسری شیٹ نہیں ملے گی آپ اسی کو کمڈیل کریں تو جب میں نے ٹیسٹ شروع کیا تو سپری ٹینڈ تھا جو تھا ہمارا وہ دوسرے کمرے سے اس کمرے میں ٹائپنگ کی آواز سن کر آگیا اس نے کہا کہ ہو گیا رہا ہے اور مجھے ٹائپنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے اتنا مگن ہو گیا اس کی اندر ٹائم کی اندر میں اپنے جب شیٹ کمپلیٹ کی تو میں نے پوچھا سر میں نے کہا سر یہ شیٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے ابھی میرا ٹائم ہے کیا کروں میں وہ بندہ وہ خود پریشان ہو گیا اس نے کہا میں کہا اس کو کیا کروں اب ٹائم گزرتا جا رہا ہے اس نے مجھے اشارہ کی اس نے کہا پیپر کو پلٹ لو دوسری سائٹ لگا کے کر لو میں نے وہ مجھین کے اوپر دوبارہ پیج کیا اور اس دوران میں اتنی ایکسائٹمنٹ میں یا استنی حیرانی میں اس نے وہ مجھے دیتا ہے کہ اس کو شاید ٹائم کا بھی اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے کب سٹاپ کروانا اور اس کا شاید اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہماری اس کلاس کے تمام سٹوڈنٹس پاس ہو گئے کیونکہ ہر کسی کو پندرہ بیچ تیس سیکنڈ ایکسٹر جیسے ہی ملے دو سارے وہ کلیئر کر گئے تو اب یہ میرا ایک موٹو تھا جو اس میں جو تھا کہ جی وہ میں نے پڑھ کے دکھانا تھا ٹھیک ہے جی میں نے دو سال اور پڑھ لیا کر لیا تو میرا جب ایکزیم ہوئے تو اس میں بھی میرا کالیج ٹاپ تھا سیکنڈ ایر میں تو کالیج ٹاپ کے اندر میرے ٹیچرز نے مجھے فردر موٹیویٹ کیا کہ اس طرح کرو لاہور جاؤ آپ کا مہرک ہیلے کالیج میں پکا ہے تو آپ ادھر جاؤ کرو میں ان کو بتاؤں کہ میرے پاس اتنی مسائل نہیں میں نہ ان کو ہاں کہہ سکتا نہ ان کو نہ کہہ سکتا لیکن پھر ان کے مجبور کرنے کے اوپر میں صبح میاں چندوں سے لاہور کے لئے روانہ ہوا جب میں ادھر آت کر چوک یتیم خانہ بس سٹاپ کے اوپر میں پہنچا تو اس دن بائی چانچ جو بس تھی وہ بس نے بھی ٹائم سے پہلے مجھے پہنچا دیا سواس وقت ٹائم تھا ابھی ازانے نہیں ہوئی تھی تو میں اتنی جلدی پہنچ گئے تو اس وقت سنگل روڈ تھی تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کا سفر ہوتا تھا میاں چندوں سے لاہور جب میں نے دیکھا یہ پانچ سے چھ گھنٹے جب میں ادھر ہوں وقت سے پہلے جب پہنچا دیا تو میں پریشان ہو گیا میں جاؤں کدھر جاؤں کبھی میں پیدل جا رہا ہوں دوسرے راستے تک پھر وہاں پر آ جاؤں کیونکہ مجھے کسی نہیں بزایا کہ وہاں سے چار نمبر ویگن ملنی ہے وہ آپ کو کیمپس پھول پر اتارے گی کبھی میں پھر جاؤں راستہ نہ بھول جاؤں پھر دوسری گلی میں چلے جنگ در بھی لگے کہ لاہور کے بارے میں عجیب ہوگری سٹوریاں سن رکھی تھی کہ مہاں پر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پھر میں نے سوچا کہ چلیں اس طرح کرتے ہیں کس نے کسی مسجد میں چلتے ہیں مہاں پر جا کے پیانچ جاتے ہیں چلیں کوئی ٹائم گزر جائے گا اور جیسی میں ایک مسجد میں پہنچا تو مجھے زندگی میں پہلی بار انتشاق ہوا کہ مسجدوں کو بھی تعلی لگتے ہیں میں بڑا حیران تھا کہ یہ مسجد کو تعلی لگا ہوا ہے کیونکہ ہم نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کبھی نہیں سونا تھا کہ مسجد کو تعلی لگتا ہے مسجدیں تو اوپر ہوتی تھیں مسافر آتے تھے مسجدیں ساری رات اوپن ہوتی نہیں کوئی بندہ آکر وہاں پر ٹھہر سکتا تھا رکھ سکتا تھا برحال اسی پریشانی میں دن چڑھایا چڑھنے کے بعد چار نمبر پھر ویگن جب چلی تقریباً ساتھ ساڑھے ساتھ پھر ویگن چلتی تھی تو اس ویگن سے میں جب چلتا رہا ہوں تو پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ میں کہاں کہاں تک پیدل اس تقریباً تین چار گھنٹوں میں میں موو کرتا رہا ہوں اس دوران برحال میں اپنے فارم جمعہ کروائے فارم جمعہ کروانے کے بعد میں شام کو واپس سلا گیا اس کے بعد پھر جب میرے لگی تو فرسٹ میرے میرے لسٹ میں ہونی ہے تو یہ پچھلی پوری سٹرگل کے ایک کچھ پیسے تھے جو میں نے جوڑے ہوئے تھے اپنی محنت سے اپنی کمائی سے اب ان پیسوں کو لیا اور آ کر فیز جمعہ کروا دی اب اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جمعہ پونجی کوئی چیزیں کوئی کچھ نہیں تھا کہ میں فردر کیسے چلوں گا بس ٹیچرز نے موٹیویٹ کیا اور میں چل پڑا تو جب فیز جمعہ کروا ہی تو اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد جب کلاسے لگیں گی تو اخبار وغیرہ میں بھی آ جائے گا چیزیں ہو جائیں گی میں آ کے پھر اپنی جوب شروع کی جوب پر لگا رہا ہے تو اخبار وغیرہ پڑتا رہا ہے کوئی مجھے ایسی نیوز کو خبر کو چیزیں کچھ نظر نہ آئیں تو ایک دن مجھے میرا ٹیچر ملے اکپر علی بھٹی صاحب جنہوں نے مجھے سب سے زیادہ موٹیویٹ کیا تھا بلکہ انہوں نے تو مجھے ریفرنس بھی دیا تھا انہوں نے کہا کہ میرے کلاس فیلو ہیں وہاں پر حسن مبین عالم صاحب اور بلکہ میری خوش قسمتی رہی ہے کہ حسن مبین عالم صاحب حیل اے کالج کے پروفیسر بن کر اٹائر ہوئے ہیں اور ابھی تک میری حسن مبین عالم صاحب کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ ہے دو آسلام ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سناؤں کلاسیس کیسی چلتی رہی میں نے کہا کہ ابھی کلاسیس تو شروع نہیں ہوئی ابھی تو میں دو مہینے پہلے گیا ہوئا تھا تو کلاسیس تو ہو رہی تھی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی میں نے کہا کہ اخبار میں دیتا ہے کلاسیس کا وہ تو آٹ داس دینوں کے پاس شروع ہو جاتی ہیں میں پھر پریشان ہو گیا کہ میں نے کہا لو جی اب جو ساری عمر کی جمعہ پونجی جو کی تھی جو اتنے سالوں کے جو داز داز دن پیس پیس روپے اکٹھے کر کے جمعہ کیے تھے وہ تو پیس رہ گیا چونکہ ہمیں تو یہی کونسیپٹ تھا کہ آپ سکول نہ جائیں داز دین نہ جائیں پھر رہے داز دین نہ جائیں پھر رہے کالج نام کٹ کے اخرج ہو گیا انہی دنوں میں پارک ٹائم کی اوپر چونکہ وہاں پر ایدنی کی کلاسیس تو ہو ہی نہیں تھی تو میرا ایک دوست ہی تھا ہمارے گاؤں ہمارشل آٹس کھاتے تھے تو میں شام کو ان کے پاس چلا جاتا تھا فیکٹری کے بعد جس دن میں ان کے پاس گیا ہوں تو انہیں مجھے دیکھا انہوں نے کہا کہ خالت کیا بات ہے تم آج بڑی پریشان ہوئے تو میں نے کہا پریشانی کیا مجھے تو غریب آدمی کو کیا ہے جو پیسے جب میں صبح وہ ہی ہے اگر چلے گئے تو اس کے لئے تو وہ سب سے زیادہ نقصہ رہا ہے باقی جو پتہ نہیں کسند مت نے آگے کرنا نہیں کرنا وہ تو بات بھی بات ہے تو میں نے کہا اس طرح میں میں فیز بھری دی اب وہ پتہ چلا کہ وہ دو ماں ہو گئے میرا نام بھی کٹ گیا ہوگا تو انہیں بڑے ہرانی سمجھ گئے بس اتنی سی بات ہے چھوڑ بھری بس چل ایسے کہا جا اپنا جا کے نا کپڑے جیڑے دنڈال لینے ہیں وہ لیا گیا تو میں چھڑ گیا اچھا پھر ایک دفعہ پھر ایک حوصلہ دوبارہ بنا تو وہ رات کو میں وہاں سے گھر آیا ہوں اپنے دو تین چار کپڑے لیا اور ایک بیک تیار کیا کر کے اس کے پاس آگیا ہوں وہ رات کو اس کے پاس سویا ہوں اور تقریبا بارہ ایک بجے ہم باس پہ بیٹھے ہیں وہ خود مجھے میرا ٹیچر جو ہے مدلو اس طرح کے لوگ بہت کم ملتے ہیں میں کہتا ہوں انسان اگر آگے بڑھتا ہے تو مخلص اور سچے دوستوں کی ویسے بڑھتا ہے جو آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے دکھ درد کا مدعوہ ہوتے ہیں تو وہ مجھے صبح صبح لے کر پنجاب مینسٹی کے ہوسٹل نمبر پندرہ میں دیکھ کر آیا کمرہ نمبر تین میں اس کا ایک کلاس فیلو تھا ارشد ابراہیم آج کر میرے کو لیگ بھی ہے پھر انہوں نے بہت ساتھ دیا میرا بس وہ میرے جو مارشل آٹ کے فیچر تھے انہوں نے صرف ارشد صاحب کو اتنا ہی بتایا انہوں نے کہا ماسٹر یہ سمجھ رہے کہ تیرے پاس میں آیا ہوں یہ خالد نہیں ہے یہ انہوں ہیں تو یہ اس طرح کے الفاظ انسان کے اندر جارن ڈال دینے کے لیے کمی ہوتے ہیں پھر کیونکہ اس کا نام ماسٹر ارشد کے نام سے وہ وہاں پر مشہور تھا وہاں پر ہوسٹلز میں پڑھاتا تھا باقی سٹوڈنٹس کو ایک سیلپ میڈ آدمی جائے تو اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اب آپ آگے ہیں تو اس کو ٹینشنل لینے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ اس وقت ایم کام کر رہے تھے ہلا کالیج پر تو مجھے صبح وہ انہوں نے ناشتہ کروایا ناشتہ کرنے کے بعد تیار ہو جائے تیار ہونے کے بعد وہ مجھے ہیلے کالیج جائے ہیلے کالیج جائے وہ نکلوائی نکلوانے کے بعد مجھے بتایا کہ یہ آپ کی کلاس ہے اب آپ اس کلاس روم کے سر جائیں تو میرا مہا پر ایک آنا جانا ایک سترا شروع ہو گیا اس نے کہا اچھا آپ کے دیکھوں میں نمبر اچھے ہیں تو آپ کا سکولرشپ مند سکتا ہے لیکن پھر اس نے وہاں پر جو کلرک تھے وہاں پر جو سٹاف کا ان سے رابطہ کیا اس نے کہا کہ اس کا نمبر تو اچھے ہیں اس کا سکولرشپ لگ سکتا ہے لیکن سکولرشپ کی ڈیٹ گزر چکی ہے سارے جا چکے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کا کیس یہاں سے تیار کر کے اس کو بائی اینڈ دے دیتے ہیں یہ خود چل جائے ملتان ڈوین اگر ملتان ڈلین سے اس کا سکولرشپ لگ جائے گا تو آگے اس کی قسمت وہ برحال یہاں کے کلرکوں نے اور پرنسپل صاحب اس وقت جو تھے چوری نظیر صاحب اس وقت 22 پرنسپل تھے تو انہوں نے پھر مجھے وہ فارمشان سارے کمپلیٹ کیے کمپلیٹ کروانے کے بعد انہوں نے بڑی شکت تھی اور مجھے دے دیئے کہ جائیں آپ اس میں اور جو ڈوین میں جا کے جمع کروائیں جب خدا کی کرنی ہوتی ہے تو پھر سٹیپ سے آگے سٹیپس ملتے جاتے ہیں میں وہاں پر ملتان پہنچا تو مجھے نہیں پتا تھا کیا کرنا کیا نہیں کرنا اسی طرح وہ ان کا کلرب تھا وہاں پر آفس میں یہ کہا مجھے اس کا نام نہیں آت تو اس نے مجھے پوچھا بیٹا کیا مسئلہ ہے میں نے کہا اس طریق سے کر کے یہ ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرا تو نام کٹ گیا تھا تو اب دوبارہ نام بحال ہوا ہے تو وہ یہ فارم کی تاریخ گزر چکی ہے سکولرشپ کے نمبر ہے اس میں دیکھیں انہوں نے کہا ہاں سکولرشپ تو لگ جائے گا چلیں میں کوشش کرتا ہوں دیکھتا ہوں آگے آپ کی جو آپ کی قسمت انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے وہ برحال اس آدمی نے وہ اپنے بوس کے پاس مجھے لے گیا انہوں نے کہا سار یہ میرا دور کا ایک بدی جائے وہ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ پروسس کیا ہے کیسے کرتے ہیں تو اگر آپ تھوڑی سی شرکت فرما دیں تو نمبر بچے کے اچھے ہیں تو اس کا سکولرشپ لگ جائے گا تو شاید یہ آپ کی وجہ سے کچھ آگے پڑھ لے یا کر لے یا کچھ اس طریقے سے بڑھ لے تو ورحال اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو ڈیری نمبر لگا کے تو وہ فارم میرے پاس لے وہ ڈیری نمبر لگا کے میں نے کہا لو آپ کے فارم جمع ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا سکولرشپ لگ جائے گا تو مہینے ڈیڑھ مینے کے بعد جب لسٹیں ہیں ہی تو سکولرشپ لگ گیا میرا یہ سلسلہ شروع ہو گیا اب سکولرشپ لگ گیا تو وہاں پر سکولرشپ سے پھر وہ اتنا نہیں ہو سکتا تھا کہ پھر میں اپنی ایڈوکیشن کے خرچے پورے کر سکو یا میرے پیرنٹس مجھے میرے خرچے یہاں پر ہوسٹو کے خرچے ہیں پڑھائی کے خرچے وہ پورے کر سکیں تو پھر ایک فکر مواش اور باقی چیزیں ساتھ ساتھ کہ اب میں کیا کروں کیونکہ پیچھے وہاں کی نوکری میں نے چھوڑ دی اب جیسے میں نے وہاں کی نوکری چھوڑ دی تو ان لوگوں کو بھی بھی کیونکہ ان کا کافی سوڑھا sentage بھی اللہ وارے کافی کام کرجم ان لوگوں خرچے پ ہوسٹ فیکٹری خالد بدد ہو یہ چلا گیا تو جب ایسی صورتحل ہو گئی ایڈمیشن کے حوالے سے تو پھر ایک دن میں نے اخبار دیکھا اس کے اوپر ایک دکھا ہوا تھا کہ ایک وقیل کو پار ٹائم ٹائپسٹ کی ضرورت ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ جگہ بھی کوئی ایسی دور نہیں تھی میری پہنچ میں تھی جو ہمارا اول کیمپس تھا پرانی انارکلی تھی اس کے پاس ہی تھا ملک لا چیمبر وہ انکم ٹیکس کے بھی تھے لوگوں کے گوشوار کر کے تو جو بھی ان کا ہوتا تھا تو ان کو ٹائپنگ کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت تھی تو میں ٹیسٹ دینے کے لیے اس کے پاس پہنچ گیا تو سپیڑ چکے میری اچھی تھی اس وقت میں میری ٹائپنگ کا سٹائل چیزیں ہی ہوتی تھی کہ میں جو چیز جو پیپر ٹائپ کرتا تھا تو وہ ایسے ہوتا تھا جو دونوں طرف سے جسٹیفائیڈ ہوتا ہے جیسے کمپیوٹر نے پرنٹ کیا ہوں تو لوگ جو بھی ایک دہا پرنٹ اور دیکھتا تھا وہ ایمپریس ہوئے بغیر نہیں رہتا رہے کہ یار یہ ٹائپ ریٹر کا کامہ اس میں تو کمپیوٹر ہوتا ہی نہیں ہے تو میں نے جب وہ ٹیسٹ کیے تو شروع میں تقریباً سات آٹھ لوگ پہلے بیٹھے ہوئے دی وہاں پر جب اس وکیل نے مجھ سے ٹائپنگ کا ٹیسٹ لیا اپنے سامنے میں بڑھا کر تو اس نے سب سے پہلے اپنے سیکٹری کو بلائیا اور اس کو کہا کہ جو باقی کینڈیڈیٹس جتنے آئے بیٹھے ہیں آپ ان سے سوری کر لیں اس نے کہ جو ہمارا متعلقہ کینڈیڈیٹ تھا وہ ہمیں مل گیا ہے اور جبکہ ابھی اس نے مجھ سے کوئی سیلری کی بات نہیں کی کوئی اور بات نہیں کی میری مرضی یہ بھی نہیں تھی کہ کیا میں اس کے اوپر وہاں پر کام کروں گا نہیں کروں گا تو اس نے سب کو فارق اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ میرے پاس اکیلے ہی ہو نہ میرے پاس کوئی آپشن ہے نہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہے اب بتاؤ سیلری کیا لگے تو چکہ مجھے تو اپنے ضرورت کا خیال تھا مجھے صرف یہ ہی تھا کہ میری ضرورت پوری ہو جائے مجھے اس سے زیادہ کوئی لالچ نہیں تھا کوئی سیبنگ ہو جائے کوئی سیبنگ ہو جائے میں نے اس کو سیدھی دو لفظوں میں بات کی میں نے کہا سیدھی سی بات اثر کہ میں تو آئے ہی ہنگر پڑھنے کے لئے میرا پیچھے سورس کوئی سورس آف انکم اور کوئی ہے نہیں پیرنٹس مجھے سپورٹ نہیں کر سکتے میں جو بھی کروں گا یہ میں نے اس کو بتا دیا کہ یہ اتنا میرا سکولرشپ آ رہا ہے اتنے یہ میرے پیسے آ رہے ہیں اور اتنا میرا تقریباً خرچہ ہو رہا ہے مجھے تو صرف اپنی فیس کا اپڑھائی کا مجھے خرچہ چاہیے اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ ٹائم جتنا جو دیں گے جتنا کہیں گے وہ میں آپ کو دے دوں گا تو اس نے کہا اچھا اتنی دور سے آؤ جاؤ کہ کیسے اگر میں آپ کو دیتا ہوں تو آپ کے تو آنے جانے کا خرچہ بھی اکلا ہے میں نے کہا نہیں وہ وہ تو ہماری یونیویسٹی کی بسیں چلتی ہیں وہاں پر پاس ہوتا ہے فریب آپ اس میں آ جاتے دیں گے چلیں ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک آپ اس طرح کریں کہ آپ کال سے میرے پاس جوب کے اوپر آ جائیں تو وہاں پر اس وقت اس نے مجھے میرا حل کوئی چودہاں سو روپے یا پندرہ سو روپے اس نے مجھے سیلری پر رکھا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ٹھیک ہے چلیں مجھے اپنے اندر کوئی ایسی چیز نظر آئی کہ نہیں اس کا مدرہ بہت ہے کہ میں لاہور کے اندر بھی ٹک سکتا ہوں کچھ کام کر سکتا ہوں کچھ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں ساتھ ساتھ بیک آم میرا ہوتا رہا جلتا رہا تقریباً دو دو اکمائی شاید ہوئے ہوں گے کہ وہاں سے پیچھے فیکٹری والوں نے زور ڈالنا شروع کیا والے ساتھ کے اوپر کہ نہیں جی آپ خالد کو بلائیں خالد کو بلائیں کہ وہ کیسے آئے گا وہ تو اتر پڑ رہا ہے یہ ادھر کریں انہوں نے کہا جیسے بھی آئے چاہے وہ ہفتے میں ایک دن ہمارے پاس آئے چھوٹی والے دن آئے دو دن آئے ہمیں اس سے کوئی غرد نہیں ہی ہمیں صرف خالد چاہیے اور کوئی نہیں ہمیں چاہیے میرے والد صاحب نے مجھے نے کہا کہ آپ کو پتا گاؤں میں دہاتوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بزرگوں کے پاس چلے جائیں پھر بزرگوں نے اگر کوئی بات کر دی ہے تو بس پھر آپ اس بات کے اوپر پکے ہیں پھر جو مرضی ہو جائے تو میرے والد صاحب نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں نے تو اب ان کو کہہ دیا کہ چلیں ٹھیک آ جائے گا خالد اب آپ جو ہے نا یہ دیکھ لیں کہ کیسے کر رہا ہے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر بھی مرضی بھی ان کی تھی کہ ٹھیک ہے جب میں گیا تو اس وقت میری اس فیکٹری کے اندر ترہا چھے سو سے بڑھ کر تقریبا بائیس فرپے تک ہو چکی تھی اور بائی سو سے پھر جب کیوں کہ ہاف ڈے کام کرنا تھا تو سیلری پھر گیار آف فرپے اب یہ دیکھیں کہ لاہور میں تقریبا چونہ پندرہ سے چھوڑ کے میں میاں چنو میں تین دن لاہور میں اور تین دن میاں چنو اس طریقے سے پھر اپنے والد صاحب کی بات کو رکھنے کے لیے میں چاہتا رہا ہوں اور جب آخری دن تھے ان کے میرے لاو چیمبر میں تو اس کی ایک اور سیکٹری کہہ رہی ایک ٹائپس تھی وہ لڑکی تھی کوئی وہ مارننگ ٹائم میں آتی تھی صبح کے ٹائم میں جب وہ صبح کے ٹائم پہ آتی تھی تو ایک دن اس کا وہ بکیل جو تھا وہ جو کا خود چلے جاتا تھا کسی نہ کسی جب کوورٹ میں ایک دن ہوا یہ کہ میں جب آفس میں گیا تو وہاں پر بکیل صاحب جو تھے وہ آویلیبل نہیں تھے اور وہ لڑکی تھی اس کی شاید سیکٹری بھی نہیں تھی آفس میں صرف ہم دو ہی تھے تو میں نے آکے اپنا کام شروع کیا کام شروع جیسے کیا تو پانچ منت کے بعد وہ لڑکی میرے پاس آکے سامنے ایک چیر کے اوپر بیٹھ گئی اب وہ پہلے تو کچھ بولی نہیں اس نے کوئی اظہار نہیں کیا کسی طرح کہ میں نے کوئی بات کرنی ہے کیا نہیں میں اپنے کامیں لگ رہا میں شروع سے بچپن سے شاید تھا کبھی کسی خاتون کی کسی لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھا تھا اور شاید اب بھی نہیں میں دیکھ سکتا اتنا تو بلاخر جب پانچ منٹ میں نے اس کی طرف آنکھ کوئی نہیں دیکھا تو اس نے ٹیبل کے اوپر ہاتھ مارا ہے متوجہ کرنے کے لئے میں نے کام اپنا روکا جب کام روکا تو پھر میں نے اسے پوچھا کیا مسئلہ پہلے تھوڑی دیر تو اس کے ہونٹ کپ کپائے جیسے کچھ بات کہنا چاہ رہی ہے لیکن بات ہو نہیں پا رہی اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تو مجھے تشویش ہوئی کہ یا اللہ میں کسی مسئلت میں نہ بھان جاؤں اس کے بعد اس کے جو الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ اس نے کہا آپ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی میں نے کہا ہوا کیا ہے بس وہ اتنا اس نے کہا اور انچی انچی روکے بھاگ گئی وہاں سے وہ تو بات میں مجھے اس کی سیکرٹری جو تھی وکیل صاحب بھی اس نے مجھے بتایا کہ وکیل صاحب نے اس کو کل بہت ڈانٹا تھا میں نے کہا اس کو ڈانٹا تھا کیوں اس نے کہا آپ کے کام کی وجہ سے اس نے کہا اس لڑکے کو دیکھو اس کا ایکسپینینس نہیں ہے اتنا کام کا چونکہ میں بھی کام کر رہا تھا وہ میرے وہ وکیل جو تھا مجھ سے ٹائپنگ کے ساتھ ساتھ وہ پھر اس نے مجھے اکاؤنٹس کا کام بھی دینا شروع کر دیا کیونکہ میں نے میرا اکاؤنٹس کے کام کا فیکٹری کا ایکسٹیرینس تھا تو وہ ساتھ ساتھ اس نے وہ دونوں طرح کی کام مجھ سے رہے ہیں اس نے کہا اس سے دیکھو میں کیونکہ وہ کوئی سٹیٹمنٹ اس نے بنوائی ہوگی وہاں پر پورٹ میں پورٹ سے وہ جب جج نے اس کو وکیل کو ڈانٹا تھا وکیل نے اس کے اوپر ڈانٹا فکرے فگرس سارا چکے انٹیم ٹیکس کامی فگرس کے اوپر ہے وہ غلط تھا تو اس نے اپنا جو اس پر نکالا تو اس نے پھر وہ آکے مجھے اس نے پھر جب میری مساد نے کہا کہ تم نے اس کی وہ دیکھو نڑکے کو کتنے دنوں میں ابھی اس کو آئے ہوئے اور یہ کام دیکھو اس نے آج تک کبھی اس کی کوئی غلطی نکلی اس طرح کی چیز کچھ کام سیکھو اس سے اس طرح کے دیکھو میرے اٹھا اٹھا کے پیپر اس نے کہا رہے کہ وہ اس کو دکھائیں ایسے کام ہوتے ہیں ایسے کام ہوتے ہیں تو ایک تو پھر یہ والا واقع بھی ہو گیا تو پھر اوپر سے والد صاحب کی طرف سے جو واقع آگی تو پھر وہاں سے میں نے چپکے سے میں نکلایا پھر بہانہ منا دیا اس کو ایک لکھ دیا میں نے اپنا ریزگنیشن کہ میں اپنی کسی مجبوری کے تحت میں نہیں آ پاؤں گا لیکن جب بھی میں کبھی ادھر سے گزرتا ہوں تو اب بھی وہاں پر ملک لا چیمبر کا بول لگا تھا اور بڑی دفعہ میرا دل کیا ہے کہ میں جاؤں اب ان سے ملو لیکن اب پتہ نہیں کہ وہ خود وہاں پر ہیں ان کی اولاد ہے لیکن انشاءاللہ میں چکر لگاؤں گا وہاں پر ملوں گا ضرور ان سے ایک دفعہ کہ شاید جو میرے یہاں تک پہنچنے میں ان کی طرف سے جو دو تین ماہ کی سیلری اس کی کنٹریبوشن بھی اترہی ہیں اس کے بعد پھر بی کام کرنے کے بعد میں نے کوشش کی کہ پہنچنے میں کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لے لوں پنجابی انیورسٹی میں بی کام بیس کے اوپر وہاں پر دو یا تین سیٹے ہوتی تھی اس وقت پوٹل شاید دس سیٹے تھی ان کی لیکن ایڈمیشن نہ ملسکا اسی دوران سویگیس کے اندر جوبز آئیں نائنٹی سیکس میں پھر میں سویگیس میں آگیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بازو پکڑا تو اس وقت پھر فیکٹری بھی پیچھے تقریبا ختم ہو چکی تھی پھر ان سے میں نے اجازت لی کہ اب تو میری ایک سرکاری نوکری ہو گئی یا سرکاری جوب ہو گئی ہے لہذا میرا چلنا کرنا بڑا مشکل ہے ایک نئی سٹرگل سٹارٹ بھی ایسن جی پیل کے حوالے سے تو انشاءاللہ یہ کافی ٹائم اس کے اوپر ہو گیا ہے تو پھر اس ٹاپک کے اوپر ہم اگلے اس کو لے کر چلیں گے تب تک لیے اجازت اللہ فولد یا پولد کیا ہے سچ بولنا بہت مشکل ہوتا بہت مشکل ہے اس زمانے کے اندر سچ بولنا چونکہ سچ بولنے کے لیے ایک شخص نہیں دو شخص چاہیے ہوتے ہیں ایک سچ بولنے والا دوسرا سچ سننے والا یہاں کموشی کون سنے گا یہاں تو لوگوں کو چیخ نہیں سنی جاتے ہم ایک ایسا معاشرہ ہیں جو گنگے ہیں جو بہرے ہیں جو ظالم ہیں یہاں اور یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو کی ایک سوچ رکھنے والے انسان کا ایک سوچ رکھنے والے انسان پر یہ قتلگاہ ہے ساہدالرہ ہونے اس معاشرے ایک نہیں اور میں سلوک پیش کرتا ہوں اپنے ساتھی کو آج جب پیچھے اس کا فون آیا انہاکہ یہ بہار تھا اور میرے لئے یہ بتا رہا ہے بہت سارے لوگوں کے اپنے اپنے مزبوریاں سے وہ کہہ رہتے ہیں کہ ہم نہیں آ پا رہے ہیں تو میں نے کال یہ فیصلہ کیا کہ نہیں یا یہ کرنا ہے کہ سفر کبھی تو شروع کرنا ہے اور میں نے کہا کہ میں نے عیسائدیوں کو مرنے نہیں دینا مجھے اکیلے کرنا پڑے گا تمہیں کروں گا مجھے اپنے کیمرے سے خود کرنا پڑا تمہیں کروں گا اور نہ آیا تمہیں اپنی کہانی سنا دوں گا تو یہ تمہیں کہا کہ میں آؤں گا اس کا مجھے اچانک فون آیا تو تمہیں ایکسپیکٹ نہیں کہہ رہا تھا کہ خالد آئے گا تمہیں بیماری سے ہوں کرتا اس کا مجھے فون آیا تھا کہ یہ آج کا کیا تھا ہوگا اور اگر تو اچھیک ہو تو بڑی اچھی بات ہے کہ تمہار ہے دیکھیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا کہ ڈیسٹینی آپ کو کہاں لے دی جا میں آبے شاہ کہتا ہوں کہ ایکسان اوتوں کے حوالے سے نہیں اپنے کردار کے حوالے سے جا پڑا ہوتا ہے اودے بڑے نمون ہوتے ہیں کردار بڑا ہوتا ہے اور وہ یاد رکھا جاتا ہے سیدے بڑا ہوتا ہے ww بڑا ہوتا ہے موسیقی